ہلو آئے ہم آج کلام حق میں سے اپنے لیے حوالہ دیکھیں گے وائز کی قطاب سات باب اس کی تحسائے تو یہ نہ کہنا کہ اگلے دن سے کیوں کر بہتر تھے کیونکہ دودھانش بندی سے اس عمر کی تحقیق نہیں کرتا با کلام کے پڑے اور سنے جانے پر تدام کی پڑے تشریف رکھئے حاللویہ آج کا سرمن مجھے 20 منٹ ملے ہیں میں نے چھوٹا سا دیار کیا ہے لیکن اس میں باتیں بہت زیادہ ادھر ادھر کی سٹوری نہیں بودھا پائٹ ہوگا ہم خدا ہم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں موقع بکشا کہ آج ہم تمام تر مسیحی بہنبائی نوجوان بزر بچے خدا کی سیکل میں جمع ہو سکے ہم اس بات کے لئے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں میں پاسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے مجھے موقع بکشا کہ میں پھر کلام مقدس میں سے آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کر سکوں کلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ جب آپ میسیج یا سرمان ریڈی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ لوگوں سے آپ لوگوں تک پنچانے سے پہلے وہ میرے لیے زیادہ امپورٹن ہوتا ہے کیونکہ کلام مقدس دودھاری تلوار ہے وہ جہاں پہ کام کرتی ہے وہ دونوں طرف زخم نگاتی ہے دونوں طرف وہ کام کرتا ہے تو لہٰذا یہ کلام میرے لیے بہت امپورٹن ہے اس سے مجھے بڑی تازگی بڑی روحانیت اور ایک نیا جوش ایک نیا جذبہ ملا ہے تو ٹاپک جو ہے اسے بی ہیپی اباوٹ ٹوڈے آج کے دن کے لیے خوش رہے تینک اباوٹ ٹوڈے بعض اوقات گھر میں بیٹھے ہم بہت سی باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں پرانی باتوں کو یہ جو آئیت میں نے پڑی ہے اس آئیت کے دو حصے ہیں اس میں سے یہ جو بک ہے یہ زندگی کو گزارنے کے اس کے طور طریقے کے بارے میں بتاتی ہے اور اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ زندگی بہت مختصر ہے اور بہت ہی کم وقت کے لیے اس دنیا میں ہے اور نصیت کرتی ہے کہ آپ اچھی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں تو اس میں سے ایک نصیت یہ ہے کہ ہم جو اپنے پرانے گزرے ہوئے دنوں کو یاد کرتے ہیں آج سے دس سال پہلے ہم گئے کہ یار جب میں ڈاللز نہیں تھا کیے افسی نہیں تھا جب بجلی نہیں تھی موبائل نہیں تھا سب کچھ بہت اچھا تھا بچے بیٹھتے تھے کھیلتے تھے انجوئے کرتے تھے سب کو پرانے دن اچھے لگتے ہیں لیکن بائی بل مقدس کہتی ہے کہ ان دنوں کو یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اس دور میں اس زمانے میں عقل مندی دانش مندی کے ساتھ ان دنوں کی عمل رہنے کی تقیی کرتے تو آپ بہتر رہتے آج کے زمانے میں اپنے گزرے ہوئے دنوں کو یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اچھے دن تھے پورے دن تھے لوگ آئے لوگ چلے گے لوگوں کے ساتھ آپ کے گرجز رہے گے رگریٹس رہے گی دشمنیاں ہوگی محبتیں ہوگی نفرتیں ہوگی سب کچھ جاتا رہے گا فورگیٹ مو فورڈ آج کے پرانے دنوں کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے now come to day آج کے دن پر آتے ہیں آج کے دن میں ایک خاص بات درخت اپنے پھل سے پہنچانا جاتا ہے تو ضروری ہے کہ ہم آج اپنی زندگیوں میں اچھا بیج پوئے تاکہ ہم پھلدار بن سکے ہم جب تن آور تخت بنے یہ نوجوان بچے جب اپنی زندگی میں پڑھے جب ان کے مزاج جب ان کے ایٹیٹیوڈ جب ان کا کردار پڑھ رہا ہے جب یہ پڑھ رہے ہیں تو وہ اچھے بیج سے پوئے جائے تاکہ وہ اچھے پھلدار درخت بن سکے چھکے ہوئے درخت بن سکے تاکہ لوگ ان کے پھل سے مسرط حاصل کریں تبنائی حاصل کریں اور ان درختوں سے اترنے والا پھل اس بات بھی گواہی دے کہ یہ ایک مسیح شخصیت ہے آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ایک درخت کو جس طرح میں اگزیمپل دے رہا ہوں اسی طرح آپ کی زندگی ہونی چاہیے اس کے اندر بیچ کون سا ہونا ہے اس کے اندر آپ نے پروگرامنگ کون سی کرنی ہے اس کے اندر آپ نے کریکٹر کون سا بلڈ کرنا ہے وہ آپ نے اس پیچ کو اپنے اندر بوز کون کلام مقدس میں بہت سی باتیں شریعت کی یہ کتاب تیرے مو سے نہ ہٹے آگے جاتے ہم پڑھیں گے اس کو ایک اور چیز آج کل کے زمانے میں ہم کر رہے ہیں نوجوان خواست کہ ہم اپنی پروپلم پہ اپنے مسائل پہ اپنی مشکل پہ رو رہے ہیں چیخ رہے ہیں پکار رہے ہیں ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کے آگے ہاتھ پھلا رہے ہیں تو یہ مسئلے مسائل آپ کے لئے ایک اپرچونٹی ہے آپ کے پاس ایک چانس ہے آپ کی زندگی برباد ہو رہی ہے آپ اپنے کریکٹر کو بھول چکے ہیں آپ غلط مزاج سے اپنی زندگی کو تعمیر کر رہے ہیں تو اس پرابلم کو ایک اپرچونٹی اور ایک آخری موقع سمجھیں کہ آپ اچھا کردار بیڑڈ کر سکیں آپ اچھی چیزیں اپنے اندر تعمیر کر سکیں پرانی باتوں کو پرانی خیالات کو پرانی سوچوں کو پرانے لوگوں کو جو چھوڑ گئے آپ کو جو آپ کے ساتھ ہیں جو ان کا بہیویر تھا سب باتوں کو چھوڑ دیں اور آج کے دن کے لئے خوش رہیں کہ خدا نے آپ کو زندگی بخشی کہ آپ اس دنیا پہ زندگی بسر کر رہے ہیں آئیے میرے ساتھ کھولیے یسایہ نبی کا صحیفہ یسایہ 26 چپٹر اس کی چار اور تین آیت جی کلام مقدس میں یوں لکھا ہے جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا کیونکہ اس کا توقع تج پر ہے اب تک خدا ون پر اعتماد رکھو کیونکہ خدا ون یوں ہوا عبدی چیٹان ہے پاک کلام کے پڑے سنجھ جانے پر دام کی برکت ہو اچھا ہم تھوڑی سی رویئر کرتے ہیں پہلے پار میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں برانے دل یاد نہیں کر ہے ہمیں اچھے درفت بننے کی ضرورت ہے اچھا بیج بہنے کی ضرورت ہے اور اچھا بیج یہ ہے کہ کلام مقدس کی باتیں اپنی زندگیوں میں لے کر ہیں اور اپنے آپ کی زندگی کو پروگرام کریں کہ ہم اچھے طریقے سے ایک اچھا کردار پیلڈ کر سکیں ہم آج کے زمانے میں ایک چیز کی تلاش میں ہیں یہاں تو کسی بچے کو یہاں سے کھڑا کر پوچھ رہے آپ کے زندگی کا کیا مقصد ہے تو وہ مقصد تو نہیں بتائے گا اس کی باتوں سے آپ یہ لگے گا وہ کچھ تلاش کر رہا ہے وہ ایک پروسپیرٹی کو ایک رحالی کو تلاش کر رہا وہ ایک عمل کو تلاش کر جہاں پر جنگے لگی ہوئے جہاں پر بین لیمکس کوویڈ جیسی بیماریاں بینگی جیسی بیماریاں جہاں پر صدا آئے ہوئے ہیں جہاں پر دولت مندی کم ہوتی جاری گریبی کم بڑھتی جاری ہے جہاں پر تعلیم اور علم کا فقدان ہوتا جا رہا جہاں پر لوگ پڑھنا نہیں چاہتے جہاں پر لوگ سیکھنا نہیں چاہتے اس دور میں بچے امن پروسپیرٹی خوشحالی ترقی کامیابی کی تلاش میں تو یہ ساری چیزیں صرف اور صرف آپ ایک طریقے سے حاصل کر سکتے جو کہ یہ خوالہ آپ کو بتاتا ہے جس تبقل کس پر خدا پر کیونکہ ابتہ خدا پر اعتماد رکھو ایک شخصیت میری زندگی سے ہو گزرا جس نے مجھے کہا زیادہ پوزیٹیو سوچ نا پوزیٹیو بلائنڈنیس کہتے ہیں سائیکالوجی میں میں سن سا جانتی ہوں پوزیٹیو بلائنڈنیس میں بھی کیا گیا لیکن جس کلام ایک نئی امید ایک اچھی سوچ کے بارے میں سکھاتا تھا میری عادت تھی کہ میں اچھا ہی سوچ آج بھی کلام مجھے یہی سکھاتا ہے اور بتاتا ہے کیونکہ میرا توقع خدا پہ ہے آپ سب جب اپنے کردار کو اپنی زندگی کو اپنی زندگی کے دربیج بول رہے ہیں تو اپنا توقع اپنا بھروسہ اپنا اتمنان صرف خدا پہ رکھیں اور یہی کہ صرف آج کے دن رکھیں اب تک اب تک سے مراد یہ کہ جب تک آپ آخری سانس دنیا میں لے رہے ہیں تب تک آپ نے خدا پہ بھروسہ رکھ رہے ہیں کیونکہ وہ ہی عبدی چٹان ہمیشہ کے لئے اس چٹان کے اوپر اپنے زندگی کے کردار کو تعمیر کرنا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم صرف اور صرف خدا کے کلام پر خدا پر اس کی طرف دیکھیں اس کی طرف ہاتھ پھنائیں اس سے دعا کریں اس سے مانگیں کیونکہ وہی ہمارا خدا ہے وہی عبدی چٹان ہے اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں گے کہ جن بیچ مونے کی میں بات کر رہا ہوں جن الفاظوں کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہیں ورڈ آف گارڈ آپ کے زندگی میں کہاں پر کس طرح کس لیے کس پرپس سے اور کس طور سے کام کریں ان ورڈ آف گارڈ کو سیکھ لیے ان ورڈ کو سمجھ لیے ہمیں دو سے تین چیزوں کی بہت امپورٹن ضرورت ہیں وہ امپورٹن چیزیں آج آپ فیصلہ کریں کہ آپ اپنی زندگی میں بوائیں گے میرے ساتھ نکالے جیمز یکو پہلا باب اس کی پچی سائت لیکن جو شخص آزاد کام شریعت پر وار سے نظر کرتا رہتا ہے وہ اپنے کام میں اس لیے بڑھ کر پائے گا کہ سن کر گھوٹا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے آمین حاللویہ عیسائت میں سے دو سے تین باتیں بہت امپورٹن ہیں سمجھنے کی بات ہے نوجوانوں کے لئے خاص کلام ہے لیکن جو شخص ازادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا ہے غور سے نظر کرتا ہے کلام پڑھنا اچھی بات ہے اگر میں یہاں سے بچوں سے پوچھوں یا نوجوانوں سے پوچھوں تو بائبل آپ سال میں پانچ مردوہ ختم کر دیتے ہیں پچاس مردوہ ختم کر دیتے ہیں میرے لئے کوئی امپورٹن بات نہیں آپ کے لئے بھی کوئی امپورٹن بات نہیں تیوری نہیں تیوری کمپلیٹ نہیں اسی طرح کلام مقدس غور سے پڑھ کے عمل میں نہیں لے آتے تو تب تک آپ کی بائیل سٹڈی آپ جتنی مرزی سنسپینٹک تھیولوجی پڑھ لیں اپلائیڈ تھیولوجی پڑھ لیں جنرل تھیولوجی پڑھ لیں کچھ نہیں فرق کر لیں انتیل انلیس جب تک وہ فریکٹیکلی آپ کے لائف کے اندر نہیں آتی غور سے پڑھ اور اس کو غور سے پڑھ سے سے کیا ہوگا اپنے کاموں میں اس لیے برکت پائیں گے اور سن کر بھولتے نہیں ابھی شام کو میں کسی سے پوچھو کہ آج کلام گیا تھا پہلی آیت کیا تھی تو سارے بھولے ہوں گے بھولتے ہیں گے آپ کو آخری تین چار باتیں یاد ہوں گے جو پادری سامنے آپ سب کو ڈھٹا ہوگا کی چند آدھے آگر 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 یہ باتیں یاد ہوں گے نہیں آپ کو کلام غور سے پڑھنا سننا سیکھنا اور عمل کرنا عمل لازمی ہے اور دھولنا نہیں ہے اس کو اپنی عادت اپنی فطرت کے اندر ڈالنا ضروری ہے تو ہی آپ برکت پائیں گے آپ فیل نہیں ہوں گے آپ کو جاب ملے گی آپ کی من پسند جاب ملے گی تب ہی ملے گی جب کلام کے بیچ آپ کے اندر ہوں گے کلام کی باتیں آپ کے اندر ہوں گے جب آپ انٹرویو دینے بیٹھی ہوں گے تو لوگ آپ کی بات چیت سے آپ سے انسپائر اور وہ کردار بائبل مقدس سے آئے گا کسی موٹیویشنل سپیکر کو سننے سے نہیں آئے گا یوٹیو پہ انٹرویو کے کوئیسن سرچ کرنے سے نہیں آئے گا وہ ایٹیٹیوڈ کلام مقدس میں سے آئے گا وہ مزاج وہ بات چیت لب و لہجہ کلام مقدس کی بات سے تو آپ کے سب کاموں میں برکت ہوگی آپ بزنس کریں گے چل پڑے گا آپ گھر میں کھانے کا بزنس شروع کریں گے چل پڑے گا آپ باہر کے انٹرویو کے لئے اپلای کر رہے ہیں وہ بھی ہو جائے گا آپ کسی یونیورسٹی میں ایڈویشن چاہ رہے وہ بھی ہو جائے گا اگر کلام کے بیج آپ کے اندر ہیں تو لہٰذا ہمیں کلام کی سب باتوں کو اپنے اندر رکھنا ہے اب بیسک سا پارٹ ہے چھوٹی سی ایک آیت ہے ہم بڑھیں گے یشوہ اس کا پہلا باپ اور اس کی آٹ یہ آیت آپ کو آپ کی ڈیلی پائی بیچ سٹڈی اور ساری اس بات کے بارے میں بتا دی کہ آپ نے کس طرح اپنی زندگی کو چلانا ہے بائی سٹڈی کو یا بائی بل کی باتوں کو سیکھنا ہے جی نیس پہلا چپنر اس کی ورس نمبر ایٹ شریعت لیے کتاب تیرے موں سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات تیسی کا دیان ہو تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تیار کر 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 سکے کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی رات نصیب ہوگی اور کھ 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 ہوگا آمین 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 کون سی کتاب تیرے موں سے نہ ہے شریعت کی کتاب ایک چیز ہے ہم بائیبل صبح پڑھتے ہیں شام پڑھتے ہیں دن گات تیرے موں سے نہ ہٹے میں اس کو کیسرہ کروں گا کہ جب ہم اپنی روز مارا زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ہم مختلف قسم کے لوگوں سے گلتے ہیں آپ باہر جاتے ہیں جابز میں جاتے ہیں سکول جاتے ہیں ہر قسم کے لوگ آپ ملتے ہیں تو آپ کے موز سے شریعت کی قدار نہیں اکی جائے دن اور رات ہونی چاہے دن جب سارا دن آپ دفتر میں ہوں کام کاج گھر میں کوئی لوگ آکے مل رہے ہیں تو آپ کے لب و لہج سے کلام کی باتیں نکل رہی ہو کوئی شتان آپ کو عزبانے کے لیے آئے تو آپ جس جیسس کرائیس نے بائبل مقدس کے ریفرنسز دے کر اس پر فتح پائیں آپ بھی پاس سکیں دن اور رات آپ اس کا متعلیہ کرتے آگے تین چیزیں ہیں بائبل پھری آپ ایک اچھی زندگی کی طرف بڑھ سکتے ہیں دن اور رات دیان ہوتا کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر اتیاد کر کے عمل کر سکیں اتیاد سے عمل کر سکیں اتیاد کر کے عمل کر سکیں غلطی سے غلط طریقے سے عمل نہیں کرنا کہ بائبل میں یہ اتیاد امپورٹنس بہت ہے دھیان غور اتیاد بائبل کی باتوں کو ہم بہت افرم مزاق میں یا ہیومر میں لے جاتے ہیں لیکن انجیل مقدس ہمیں اس بات کا اس کلام کا ہمیں بتاتی ہے دھیان سے اتیاد سے غور سے سمجھ کر عقل مندی سے دانش مندی سے اکمال مندی سے عمل کریں بھولے مند اور پھر ہی آپ خوب کامیاب ہوں گے پھر ہی آپ خوب کامیاب ہوں گے ادروائز آپ کامیاب نہیں ہو سکتے تو نیازہ میرے عزیزوں میرے بھائی میں دوست بزرگ نوجوان بچے آپ سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ آج کے دن کے لیے خوشوی مہنائیں کہ آج آپ سب کے پاس یہ انجیل مقدس ہے جو آپ کو ازادی کے ساتھ دیان کے ساتھ گورو فکر کے ساتھ اتیاد کے ساتھ پڑھنی ہے اس کے اندر سے خدا کے الفاظوں کے کردار کو منصوبے کو اپنی زدگی کے اندر دن اور رات ہر وقت شریعت کی کتاب آپ کے لبوں پہ آپ اس سیکھتے رہے ہر پل ہر گھڑی تازہ دم ہوتے رہے تو یہ ضروری ہے کہ آپ اس کلام کا متعہ کریں تب ہی آپ کو اقبال مندی کا راہ نصیب ہو تب ہی آپ کو رستہ نظر آئے گا تب ہی آپ کی پروگلمز جو ہیں وہ سول کھونا شروع گے تب ہی آپ کے راستوں سے پہاڑ ہٹنا شروع گے تب ہی آپ کے لیے دریاء میں سے راستے بنیں گے تب ہی آپ ایک نیا راہ دیکھیں گے جب یہ شریعت کی قطاب آپ کے لبوں سے نہیں ہی ابھی تک جتنے باتیں میں نے کی ہوں وہ سب اس دنیا میں اچھی زندگی بسر کرنے کے مطلق تھی ابھی تک وہ سب باتیں یہ تھی کہ آپ آج کے دن کے لیے خوش رہیں ایک کمپیریزن نہ کریں اپنے پرانی زندگی کے ساتھ دوسرا اچھا درخت بننے کی کوشش ہے اچھا بیج موئن اچھا بیج آپ کے زندگیوں میں ورڈ آف گوڈ ہے اپنے مسائل کو اپنے پرابلمز کو ایک آپرچونٹی سمجھیں کہ جوب نہیں مل رہی تو آج موقع کہ آپ زور سے طاقت سے پری قوت سے پری اکل مندی سے جوب کو سرچ کریں دھونے اگر آپ کو اچھی تعلیم نہیں مل رہی تو اچھی تعلیم کو سرچ کریں اگر آپ فیل ہو چکے ہیں تو آج آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ دوبارہ اٹھ کڑے تو پھر ہی آنے والے دن میں اتر ہوں گے آپ کے لیے ایک لا محدود سکون تحمل پروسپیرٹی خوشحالی امن امان آپ کے لیے ہے اس حفرہ تفری کی دنیا میں آپ کے پاس آج موقع ہے کہ آپ ایک امن اور سکون کو حاصل کر سکیں اور یہ سب چیزیں حاصل کرنے کے لیے آپ کو صرف ایک ہی شخصیت پر ایک ہی کریکٹر پر ایک ہی کل کائنات کے مالک کے اوپر دوکل کرنا ہے بروسہ رکھنا ہے اور ابر تک بروسہ رکھنا ہے کیونکہ وہی عبدی چٹان ہے اپنی بائبل سٹڈیز کو امپروو کریں اس کے اندر آپ نے امپروو یہ کرنا ہے کہ غور سے دھیان سے اتیاد سے سمجھ نا ہے اور عمل کرنا ہے بائبل سٹڈی پڑھ لینا امپورٹن ہے ٹھیک ہے لیکن جب تک آپ اس کا سیکنڈ پارٹ پریکٹیکل نہیں کریں گے کوئی امپورٹن سٹڈیز یہ ساری محنت یہ ساری چیزیں آپ کر لیتے ہیں تو پھر بھی آپ کی محنت یہ ساری دنیاوی بات ہے اب ہم اسی میسیج کے دوسرے پہلی ہوتے ہی سبھ گئے until unless جب تک آپ جیزس ٹرائس کے پاس نہیں آتے آپ جتنا مرضی متعلقہ کر لیں جتنی مرضی خطابیں پڑھ لیں جتنے مرضی اچھے کریکٹر کو اپنی زندگی پر بیلڈ کر لیں جتنے اچھے مزاج کو بول لیں مزاج کو جتنا اچھا آپ کھانا پینا بیلڈ کر لیں اگر آپ کا دل یہ سمسی سے دور ہے تو آپ بہت دور ہیں آپ غلط رستے پہ ہیں آپ مشکل میں ہیں آپ اپنی زندگی کو برباد کر رہے آپ اپنی زندگی کو نہیں چلا سکتے جب تک آپ اپنا توقل اور بروسہ خدا پینا لے آئیے میرے ساتھ آخری حمال کھولیے مدی کی عجیر اس کا یارہ اور اٹھائی ساتھ بہت مشہور آئیتیں کہ آپ سب کو زبانی یاد ہو نہیں چاہئے اہم بینت اٹھانے والوں میرے ساتھ پڑھئیے اہم پینت اٹھانے والوں اور بورس سے طبعے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا یہ میں نہیں یہ جیزس کرائیس کے پر ایک شخصیت جو اس دنیا سے ہو گزری جو اب بھی اس دنیا پر جس کا اختیار ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے وہ آپ سب کو آج کہتا ہے بناتا ہے پکارتا ہے اے میند اٹھانے والوں اور بود سے طبعے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ آپ کے کرداروں کو آپ کی زندگیوں کو وہ تبدیل کر دے گا وہ یسو جو خدا میں سے نکلا میں اس دنیا میں مجسم ہوا اس نے آپ کے گناہوں کے آپ کی پرابلمز کے آپ کی رہائی کے لیے آپ کے عمل کے لیے آپ کی جہالت کو دھور کرنے کے لیے سلیم پر اپنا لہو بہایا اس لہو سے آپ کو خیدہ آج وہ لہو آپ کو چاہیے آپ کی زندگیوں میں چاہیے آپ کے کردار میں چاہیے جب تک آپ اپنے آپ کو اس یسو مسیح کے قریب نہیں لے آتے اس کے سلیم کے سرندر نہیں کر دیتے آپ کی میند آپ کی طاقت عبس ہے آج آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ آپ خدا مسیح کے پاس آئیں اپنے دل کو اس کے آگے جھکا دیں اس پر توقع کریں اس پر بھروسہ کریں وہ آپ کو آپ وہ آپ کو رشوت سے بچائے گا وہ آپ تاریخی سے بچائے گا وہ آپ کو ہمیشہ کی نجات دے گا کیونکہ وہ ہی عبدی جٹان ہے وہ عبدی زندگی ہے وہ عبدی روشنی ہے اس کے بغیر آپ اس دنیا میں اندو کی طرح بھل بھلاتے رہیں گے در بدر گرتے رہیں آپ کو ازادی نہیں دے سکتا کوئی ٹیچر کوئی استاد کوئی پروفیسر کوئی پاسٹر آپ کو ازادی نہیں دے سکتا آپ کو صرف ازادی خدا کا کلام خدا کا بیٹا خدا مسیح دے سکتا ہے آپ کو آج ضرورت ہے کہ اپنے دلوں کو اس کے حضور کھول دے آئیں ہم سب اپنے قدموں کے کھڑے ہوں گے اور ہم دعا کریں گے